السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمدہو ونسلی علی رسوله الكریم اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک مرتبہ محبت کے ساتھ درد پاک پڑھ لیں اللہم صلی علی سیدنا وشفیغنا وحبیبنا وکریمنا ومولانا محمد مبارک وسلم صلی علیہ صلی علیہ وسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خواتین و حضرات آج میرا موضوع ہے وضو کا طریقہ کیا ہے وضو کس طریقے سے کرنا چاہیے وضو کا صحیح طریقہ کیا ہے تو وضو کے طریقے کو آپ ملاحظہ فرمائیں آئیے شروع کرتے ہیں سب سے پہلے ہمیں وضو میں کیا کرنا ہے وضو کا طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے ہمیں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے وضو میں سب سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں اس کے بعد مسواق کریں اگر مسواق نہ ہو تو انگلی سے دانت مل لیں اس کے بعد دونوں ہاتھوں کو گٹوں تک تین بار دھولیں گٹوں تک تین بار دھولیں اور پہلے دانے ہاتھ پر پانی ڈالیں پھر بائیں ہاتھ پر دونوں کو ایک ساتھ نہ دھوئے دونوں کو ایک ساتھ نہ دھوئے پھر اس کے بعد میں تین مرتبہ کلی کرنا ہے پھر اس کے بعد تین مرتبہ کلی کرے کلی صحیح طریقے سے کرے تاکہ مو کے اندر جو جو چیزیں ہیں دانت زبان حلق تالو جو بھی ہے پانی سب میں گھوم جائے پانی پورے مو کے اندر گھوم جائے ہر چیز دھول جائے اس کے بعد میں پانی مو کے باہر پھینکنا ہے مطلب یہ ہے کہ صحیح طریقے سے کلی تین مرتبہ کرنا ہے اس کے بعد تین مرتبہ ناک میں پانی چڑھانا ہے دانے ہاتھ سے داہینے ہاتھ سے تین مرتبہ ناک میں پانی چڑھانا ہے پھر اس کے بعد بائیں ہاتھ کی چھوٹی انگلی سے بائیں ہاتھ کی چھوٹی انگلی سے یعنی یہ جو چھوٹی والی انگلی ہوتی ہے اس سے ناک ساف کرنا ہے اس کے بعد میں ہمیں چہرہ دھونا ہے تین مرتبہ یہ وضو کا پہلا فرض ہے یہ وضو کا فرض ہے جو ابھی تک چل رہے تھے وہ سنتیں چل رہی تھیں یہ وضو میں جو جو چیزیں سنت ہیں سنت ہے وہ چیزیں میں بتا رہا تھا آپ کو اب یہ وضو کے اندر جو چیزیں فرض ہیں وہ بتا رہا ہوں وضو کے اندر چہرے کا دھونا فرض ہے وضو کے اندر چہرے کا دھونا فرض ہے اب چہرہ دھونے کی مقدار کیا ہے وضو کے اندر چہرہ دھونے کی مقدار پیشانی کے بالوں سے تھوڑی کے نیچے تک ایک کان کلو سے دوسرے کان کلو تک چہرہ دھونا اگر اس دائرے میں سے جو میں نے حد بتائی آپ کو جو حد میں نے بتائی اس میں سے اگر ذرہ برابر بھی رہ گیا تو وضو اس کا نہیں ہوگا وضو اس کا صحیح نہیں ہوگا کیونکہ فرض میں کمی آ جائے گی فرض چھوٹ جائے گا جب فرض چھوٹ جائے گا تو وضو صحیح نہیں ہوگا اس لیے کہ چہرے کا دھونا وضو میں فرض ہے تو چہرہ ہمیں اچھے طریقے سے دھونا ہے اب دھونے کا مطلب کیا ہے دھونے کا مطلب یہ ہے کہ پانی بہ جائے چپڑنا نہیں ہے کہ چپڑ لیتے کچھ ادرہ تیسے چپڑ لیا بس ہو گیا نہیں اس سے دھونا نہیں مانا جائے گا پانی بہ جائے چپڑنے کے ساتھ ساتھ پانی بہ جائے تو تین مرتبہ چہرے کا دھونا سنت ہے اب ایک مسئلہ یہاں پر اور میں آپ کو بتا دوں دوسرا مسئلہ یہ کہ کچھ ہمارے بھائی ایسے ہوتے ہیں کہ جن کی داڑیاں چھیدی ہوتی ہیں اور کچھ ہمارے بھائی ایسے ہوتے ہیں جن کی داڑیاں گھنی ہوتی ہیں تو اگر کسی کی داڑی چھیدی ہے تو وہ داڑی کو دھولے گا اچھے طریقے سے پانی بہا دے گا اس میں اور اگر داڑی گھنی ہے تو داڑی گھنی ہے تو دھونے میں دشواری آئے گی کیونکہ گھنی داڑی ہے تو اس کا خلال کر لیجئے اگر گھنی داڑی ہے تو اس کا خلال اس طریقے سے آپ کر لیجئے یہ طریقہ رہا اب دوسرا فرض ہے بزو کے اندر کونیوں سمید دونوں ہاتھوں کو دھونا دھونا کونیوں سمید کہاں تک مطلب یہاں تک دھونا اچھے طریقے سے یہ دوسرا فرض ہوا اب اس کے اندر جو طریقہ ہے جو سنت طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ دھونا کی سنداز سے ہاتھوں کو انگلیوں کی طرف سے دھونا ہے انگلیوں کی طرف سے پانی ڈالنا ہے یہ طریقہ ہے مطلب ہاتھوں کو دھونے کا ہاتھوں کو دھونا فرض ہے اور دھونے کا طریقہ کیا ہے دھونے کا طریقہ یہ ہے کہ انگلیوں کی طرف سے پانی ڈالنا ہے بلکہ انگلیوں کی طرف سے ڈالنا ہے یہ دو فرض ہو گئے اب تیسرا فرض ہے چوتھائی سرکہ مسہ کرنا چوتھائی سرکہ مسہ کرنا اب اگر ہم اس طریقے سے بھی مسہ کر لیں گے تو مسہ ہمارا ہو جائے گا لیکن یہ سنت طریقہ نہیں ہے مسہ کا سنت طریقہ میں آپ کو بتاتا ہوں مسہ مسہ کرنے کا سنت طریقہ یہ ہے آپ دیکھ لیجی مسہ کرنے کا سنت طریقہ یہ ہے جس طریقے سے میں کر رہا ہوں یہ یہاں سے آپ کو اس طریقے سے تین انگلیوں کو ملانا ہے ان کو اور اس انداز سے ملانا ہے پھر ان کو یہاں سے پکڑ کر کے یہاں پر لے جانا ہے پھر یہاں پر چھوڑ دینا ہے پھر وہاں سے اس طریقے سے لانا ہے پھر یہ لانا ہے پھر کانوں کا مسا کرنا ہے پھر اس طریقے سے کرنا ہے گردن کی طرف کو تو یہ سنت طریقے سے مسا ہو گیا اب اس کے بعد دونوں پیر ٹکھنوں سمید دھوئے دونوں پیر ٹکھنوں سمید دھوئے انگلیوں کا خلال کریں انگلیوں کا خلال کریں انگلی سے مطلب پیروں کی انگلی کا اس انگلی سے خلال کر لے گا اس انداز سے پانی ڈالے گا اور اس انگلی سے خلال کر لے گا تو میرے عزیزو یہ مکمل طریقہ ہو گیا اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کیا چپڑنے سے دھونا مانا جا دھونے کی تعریف کیا ہے دھونے کا مطلب کیا ہے تو دھونے کا مطلب یہ ہے کہ پانی جس حصے کو ہم دھو رہے ہیں چہرہ دھوتے ہو تو چہرے سے پانی بہ جائے ہاتھ دھوتے ہو تو ہاتھوں سے پانی بہ جائے پیر دھوتے ہو تو پیروں سے پانی بہ جائے اس کو کہتے ہیں دھونا چپنلے کا نام دھونا نہیں ہے لہٰذا ان باتوں کا خیال رکھیں میں امید کرتا ہوں آپ لوگ میری باتوں کو سمجھ چکے ہوں گے السلام علیکم ورحمت اللہ